بھئی آلِ رسول کی آمد ہوئی ہے خطیبِ ایشیا کی آمد ہوئی ہے مسکرا کر خوش ہو کر بولو سبحان اللہ بھئی خوشی نہیں ہو رہی کیا آپ کو سب کو خوشی ہو رہی ہے چونکہ سب کی زبان پر نام ہے سید مقیم الرحمن کا کتنا بڑا مقام ہے سید مقیم الرحمن کا دل میں اتار دیتے ہیں سورت رسول کی کتنا بڑا یہ کام ہے سید مقیم الرحمن کا بولو بھئی خوش ہو کر بولو سبحان اللہ اور خوش ہو کر خوشی کا اظہار کرو بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ تقریر کے ترمیان خطیب اہل سنت رفیقِ محترم امیرِ کشورِ خطابت خطیب البراہین عمدت الوائزین حردِ عزیز خطیب خطیبِ شیری مقال حضرت اللہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن سابقبلہ جن کے لیے پورا ہندوستان منتظیر ہے بیار والوں کی تاریخیں ویٹنگ میں چلنے ہیں بنگال والے رابطے میں ہے اوڑیسا والے رابطے میں ہے مہاراشتر والے کرناٹک والے راجستان والے جی تلنگانہ والے چھتیزکڑ والے سبحان اللہ سب متمنی ہیں کہ حضرت کی تاریخ مل جائے جلسے میں آمد ہو جائے اور تقریر سننے کا اور زیارت کا شرف حاصل ہو جائے سبحان اللہ یہ تو حضرت نے کرم فرمایا کہ آپ حضرت سے قریب رہتے ہیں اور آپ سے قریب حضرت رہتے ہیں آپ نے وقت دیا اور آپ نے تاریخ خطا فرمائی یہ موقع آپ کو ملا کہ زیارت بھی کر رہے ہیں تقریر بھی سماک کریں گے ماشاءاللہ شاعر اسلام حضرت نور الدین منظر بھی تشریف فرما ہے اسی علاقے میں میرے عزیز میرے چھوٹے بھائی خطی بہل سنت اللہ مفتی گلفام رامپوری بھی ہیں سبحان اللہ جو میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے جی ہاں میرے چھوٹے بھائی مفتی نعمت اللہ قادری کے ساتھیوں میں اور دونوں نے مجھے ہمیشہ بڑے بھائی کہ نظریے سے ہی تعلق سے ہی اسی محبت سے ماشاءاللہ تسلیم بھی کیا ہے مانا بھی ہے اور اسی حساب سے عزت بھی دی ہے تو یہ وہ ذرخیز علاقہ ہے علماء کے حوالے سے سبحان اللہ کہ رامپور کا نامب ماشاءاللہ خطبہ اور علماء کے حوالے سے محتاج تعریف نہیں ہے مسررت کی بات یہ ہے کہ اللہ میں سید مقیم الرحمن صاحب کی آمد ہو چکی ہے میں میں جلدی رخصت ہونے والا ہوں آئیے دروش شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادنی جودی بالکرم بارک و سلیم صلی اللہ و سلام منا لے کہ یا رسول اللہ والا آلی کا و سحابی کا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میں ارز کر رہا تھا کہ میں حدیث شریف کا ترجمہ روک کر دو شیر سناتا ہوں سمات کریں ذرا پیش کی بولیں سبحان اللہ کہ راستے نکر نکر گئے راستے نکر نکر گئے مصطفیہ جی دھر جی دھر گئے ایشک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شیر کہ جبرائیل بھی ہے تمبخود جبرائیل بھی ہے تمبخود مصطفیہ کی دھر کی دھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شیر پہ تو خود کو روک نہیں پاؤ گے کہ خود بتا رہی ہے خوش بوے خود بتا رہی ہے خوش بوے خود بتا رہی ہے خوش بوے مصطفیہ ادھر ادھر گئے سبحان اللہ سبحان اور شود آئی کربلا کی محبت میں آنے والو یہ شیر دیکھو کہ خوش نصیب ان کی راہ میں خوش نصیب ان کی راہ میں خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آگئی مدین سے سبا دیکھئے آگئی مدین سبا آگئی مدین سے سبا آگئی مدین سے سبا آگئی مدین سے سبا گل ستاں سبر سبر گئے سبھان اللہ سبھان سرور ان کا حسن دیکھ گئے سرور ان کا حسن دیکھ گئے اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جیدر جیدر گئے اب توجہ چاہوں گا بس ترجمہ سن لو حضرت اوسامہ ابن زید آقا کے صحابی باوکار صحابی زیوکار صحابی زیشان صحابی موتبر صحابی موتمت صحابی جنتی صحابی سبحان اللہ بے شکریہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچا سرکار دعال نبنور مجسم رسول محتشم شفیع امم شہر یار ارم تاجدار حرم کی بارگاہ میں پہنچا جان عالمین مراد المشتقین انیس الغریبین سراج سالقین شمس العریفین شفیع المذنبین رحمت اللی العالمین خاتم النبیین امام البلین ولاخرین تاہ ویاسین سبحان اللہ بول مومنین سید الانبیاء امام الانبیاء کی بارگاہ میں میں پہنچا تو جس میں آتر پہ کمبل شریف تھا کمبل ابرا ہوا تھا لا عطری ما ہوا میں نہیں جانتا تھا کہ پیارے نبی کی گود میں کیا ہے میری حاجت پوری ہو گئی میں چلنے لگا تو میں نے پوچھا مہاد اللہ انت مشتمل ان علی پیارے نبی نے کمبل کھولا آپ اپنا مو کھولیں بولیں سبحان اللہ فرماتے ہیں حضرت عسامہ ابن زہدہ انہیں زانو پر امام حسن بیٹھے دیتے اور بائیں زانو پر امام حسین بیٹھے دیتے فرمایا آقا نے دل لباس تبسم کے ساتھ حاضان ابن آیا وہ ابنہ ابنتی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ زہرہ کے بیٹے ہیں بیراکہ نے دعا کی وہ دعا قابلے غور ہے آقا دعا کر رہے ہیں اللہم انیو حپوما فاہبوما اے مولا میں نباسوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی میرے نباسوں سے محبت فرما اب آگے جو دعایا جملہ ہے آقا نے اس دعا میں آپ کو بھی شامل کیا آپ کو بھی کر لیا اے مجھے بھی شامل کر لیا امام کو بھی شامل کیا مقتدی کو بھی شامل کر لیا پیر صاحب کو بھی شامل کیا مرید صاحب کو بھی شامل کیا آقا نے مردوں کو بھی شامل کیا عورتوں کو بھی شامل کیا قیامت تک آنے والے ہر موہی پہ رسول کو شامل کیا اور آقا کی دعا دیکھئے آقا نے دعا کی وَاَحِبَ مَا يُحِبُ هُمَا اے مولا جو بھی میرے نباسوں سے محبت کریں تو ان سب سے محبت فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آقا نے جو بھی فرمایا وَاَحِبَ مَا يُحِبُ مَا مَا يُحِبُ مَا جو بھی یا مطلق فرمایا مقید نہیں ہے کسی کو خاص نہیں کیا گیا جو بھی اب تب جو چاہوں گا جو بھی رامپور والے محبت کریں وہ بھی شامل ہیں جو بھی پریلی شریف والے محبت کریں وہ بھی جو بھی مراد آباد والے محبت کریں وہ بھی جو بھی تہلی والے محبت کریں وہ بھی جو بھی لکھنو والے محبت کریں وہ بھی جو بھی ہندوستان والے محبت کریں وہ بھی جو بھی قبرستان والے محبت کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غصیت شان امام حسین اللہ ما ذکر اللہ قادری نعرہ تکبیر آقا نے سب کو شامل فرما لیا اے مولا جو بھی میرے نوازوں سے محبت کریں تون سب سے محبت فرما او کلیہ نگلا بالو میرے نبی نے جب جب دعا فرمائی دعا قبول ہو گئی کبھی رد نہ ہوئی اور اس شان سے قبول ہوئی کہ اجابت کا سہرہ رنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت کے جھکا کلے سے لگایا بڑھی ناس سے جب دعا محمد اجابت کا سہرہ رنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محبے لقائے محمد حسائے کلیہ ازدہائے غزب تھا گیروں کا سہارا حسائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزلئے کہ ہے رب سلم صدا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کی دعا کبھی رت نہیں ہوتی تھی اللہ پت بر میدان کربلا کے لیے بھی آقا نے دعا کی تھی اللہم آتل حسین شبر اجرا یہ دعا مصطفیٰ کی تھی امتحان میں امام حسین کامیاب ہوئے دس محرم کی تاریخ گزر گئی گیاری شب آ گئی شبِ آشورہ کے بعد جو شب آئی گیاری شب اور وہ شام جو شامِ غریبہ نفزی نفزی کا علم تھا وحشت تحشت کا محول تھا پردن شیدہ نے حرب غریب الوطنی بھے مجبور ہے مجبور رات ہوئی تو یہ یزیدی نیزوں پر سروں کو بلند کر کے جشن منا رہے تھے کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے کچھ یزیدیوں نے کہا کہ حسین کے ساتھ کچھ عورتیں آئی تھیں بچیاں آئی تھیں اور بیمار زینول عبدین بھی ہے اگر انہیں پانی نہیں ملے گا کھانا نہیں ملے گا تو ہلاک ہونے کا اندیشہ جنابِ حر شہید کی بی بی سے کہا گیا تو پانی لے کر جا تو کھانا لے کر جا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے باز ہلاک ہو جائیں ہر شہید کی بی بی یار بھی رات میں پانی لے کر چلی کھانا لے کر چلی حضرتِ زینب جلے وے خیمے کے قریب ایک ٹوٹی بھی تلوار لے کر کھڑی تھی اور اس تیور کے ساتھ کے کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب جہاں پہ جیسی ضرورت ہی بن گئی زینب کسی کے آنے کیا حد محسوس ہوئی تو حضرتِ زینب نے فرما کہوں نے تو وہی رک جانا خبردار خیمے کی طرف مطانا اور کی بی بی کہتی ہے میں آپ کے لئے پانی لائی ہوں کھانا لائی ہوں اور شہید کی بی بی ہوں حضرتِ زینب یہ کون ہے شہیدِ عظمِ مامِ حسین کی بہن فرما تھی ہے مجھے پانی نہیں چاہیے واپس لے جاؤ پانی اور جس کے بیٹے آنو محمد اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش کہتے ہوئے شہید ہو گئے ہو وہ ماں کیسے پانی پھئے گی جس کے بھائی ابا صلی اللہ اور عبابِ حسین تین دن کے پیاسے ہو اور جام شاہد نوش کیے ہو وہ بہن کیسے پانی پھئے گی جس کے بھتیجے شبیعہ پیمبر علی اکبر اور قاسی میدانِ کربلا کی تبدیل رینگ پہ ایک ایک کون پانی کا منتظیر ہو پانی نہ بھی لاؤ وہ پھوپی کیسے پانی پھئے گی مجھے پانی نہیں چاہیے واپس لے کر جاؤ پانی اور ابن صاحب بدنہاب کو بتا دے میدانِ کربلا میں نہرِ فراد پہ تمہارا قبضہ تھا اور جام حوزِ کاؤسر پر امانِ حسین کا قبضہ ہوگا جام حسین کو ملے گا جس کے لئے حسین کا اشارہ ہوگا نہیں چاہیے پانی لیکن قدبوں میں گر کر کہنے لگی بچوں کے خادر پانی قبول فرمالیں آپ نے پانی قبول کیا جب بہت ہی سرار ہوا اور جب آپ نے پانی قبول فرمال لیا تو آپ نے فرمال بیٹی سکینہ کہا ہو آجاؤ بیٹی پانی آگیا پانی اللہ وقت پر تین روز کے بعد پانی آگیا یہ آواز آئی تھی حضرت سکینہ باہر آگئی فرماتی یہ پانی ہے کیا یہ چچا اب باس علمدار لے کر آئے ہیں کہا ہے چچا باس میں ان سے بات کروں گی میں ان سے پوچھوں گی اتنی دیر کہاں رہ گئے اتنی دیر کیوں لگی پانی لانے میں کہا ہے چچا باس حضرت زینب فرماتی ہے وہ تو فرات کے کنارے سو رہے ہیں یہ ہر کی بی بی پانی لے کر آئی ہے پیٹی پانی پی لے حضرت سکینہ فرماتی ہے کھو بھی کیا آپ نے پانی پی لیا کیا آپ نے پانی پی لیا حضرت زینب فرماتی سب سے چھوٹی تو ہے پہلے تو پانی پی لے میں پھر پانی پی لیتی ہوں اللہ وقت پر حضرت سکینہ پانی کا پیالہ لے کا میدان کی طرح بھاگ رہی ہے اور فرما رہی ہے سب سے چھوٹی میں نہیں نسے بھی چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے علی اصغر کہاں ہو آ گیا پانی علی اصغر کہاں آ گیا پانی علی اصغر کہاں ہو آ گیا پانی یہ کیسے دیکھ کر زمین رو رہی تھی آسمان رو رہا تھا رات گزرتی گئی رات گزرتی گئی رات ہی رات آدھی رات گزر گئی ظلمت ہی ظلمت اندیرہ ہی اندیرہ ایک نقاپوش گھوڑے پہ سوا رو کر خیمے کی طرف بڑھا حضرت زینب کہتی نقاپوش پان ہو وہی رک جانا خبردار خیمے کی طرف متانا میرے بچے ابھی ابھی سوئے ہیں نقاپوش نہ رکا آگے بڑھا حضرت زینب کہتی ہے کہ اس میں چھپکے ہماری حفاظت کے لیے حسین ابن علی بھی نہیں میرے بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا میں اپنی حفاظت کے لیے اپنے بابا شیر خدا کو آواز دوں گی حیدر کررار علی برتضہ میری مدد کے لیے آئیں گے خبردار آگے مت پڑھنا میرے بچے ابھی ابھی سوئے ہیں تمہیں جو کچھ لوٹنا تھا تمہیں دن میں لوٹ لیا اب ہمارے پاس بچائی کیا ہے اپنی تسلی کے لیے دن کے اجالے میں دیکھ لینا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نقاپوش آگے مت پڑھو لیکن نقاپوش حضرت زینب کے قریب پہنچ گیا گوڑے سے نیچے اتر کر نقاپ پلٹ کر بولا بیٹی زینب میں تیرا بابا علی شیر خدا تیرے صابرے ہو حضرت زینب نے اپنے بابا کو دیکھا ہے اور ایک مدد کے باز لیرے تو ہی ہے قgicور میں گر کر رو رہی ہے بابا کین میں آپ کے لال کو خون میں لال کیا گیا اس وقت آپ مدد کی مجھوں کیوں نہیں آئے آپ مدد کی مجھوں کیوں نہیں آئے۔ جب علی امبر کی لاش پر بدھوڑے دورائیں گئے۔ اس وقت مدد کے لیے کیوں نہیں آئے۔ جب قاسد کی لاش پر بھوڑے دور gestellt ہے۔ اس وقت کیوں نہیں آئے جب علی اصدق کو پانی کی جگہ زہر میں پوجہ میں کیا ٹیہ دیا گیا۔ اس وقت کیyo نہیں آئے جب آپ کی پیتی کی چہر چھینی گئی اس وقت کیوں نہیں آئے شیرِ خدا نے فرمایا بیٹی اگر میں آ جاتا تو ایک بھی یزیدی زندہ بچ کر نہیں جا پاتا میں تو نہیں آیا لیکن میرا بیٹا حسین امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے میرے بیٹے کو اس کے نانا مصطفیٰ نے آج کے امتحان کے لیے تیار کیا تھا اور مشیعتِ رب بھی یہی تھی کہ چمنِ اسلام کو اہلِ بیٹے خون سے سر سب سے شادات کیا جائے میرے بیٹے حسین نے اپنا لہو دے کر اسلام کا جھندا اتنا بلند کر دیا ہے کہ کیایا تک بلند رہے گا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوشیت ذکرِ شہدائی کربلا کون فرنس علامہ ذکر اللہ قادری صاحب قبلہ تو اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا یہ رامپور ہے علم و عدب کی سرزمین ہے شیر و شائری کی سرزمین ہے نوابوں کا شہر ہے یہ شیر آپ کے مزاج اور سماد کے مطابق ہے اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے ویسے تو معین ہیں سمندر کی حدیں بھی شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے شجر شجر سمر سمر حسین ہی حسین ہے نماز کو آزان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے موتبر حسین ہی حسین ہے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ سارے بچے بولیں سبحان اللہ بچوں کی آواز بڑی سریلی اور شیری ہیں سارے بچے بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ ما شاء اللہ ابنوں جوانوں سے گزارش بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ کیا بات ہے محفل میں زندگی بھی ہے تابندگی بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو حسین کریمین تیبین تاہیرین نیرین مونیرین شہیدین شہزاد کونین پیارے حسینین کا فیضان عطا فرمائے کلیہ نگلا رامپور کے خوش عقیدہ زندہ دل مسلمانوں نے شہید عظم اور اہل بیت کی محبت میں اس حضیم الشان کانفرنس کا انقاد کیا ہے حضرت حافظ و قاری قاسم صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر آپ کی آبادی میں پہلی بار حاضر ہوں بیس سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے بیس سال سے تقریر کر رہا ہوں دو ہزار دو سے شروع ہوئی تھی تقریر اور دو ہزار بائیس میں آپ کی آبادی میں آیا ہوں یعنی کہ آپ کی آبادی میں پہنچتے 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 مجھے بیس سال لگ گئے بیس سال کا ایک لمبار سا گزر گیا الحمدللہ ذکر اللہ ذکر اللہ کر رہا ہے اور دعا ہے رب العالمین سے کہ ذکر اللہ کے درمیان ہی موت آ جائے آمین یا رب العالمین تو ایسی خوبصورت محفیل کلیہ نگلہ والوں نے شہدائی کرام کی محبت میں پل خصوص پہ کرر سبر الرزا تاجدار کربلا ابن مرتضی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں منقید کی ہے اللہ تعالی سب کو اہلِ بیتِ اطحار کا صدقہ عطا فرمائے سننے سنانے کے لئے یہ ٹائم بہت مناسب ہے پونے ایک بجے رات میں آپ بیدار ہیں سننے کے لئے تیار ہیں آپ کسی دنیا دار کی محبت میں یہاں موجود نہیں ہیں نواسہِ سرکار کی محبت میں موجود ہیں اور علماء مفتی جلیس صاحب قبلہ نے جو نورانی عرفانی ایمانی قرآنی حقانی تقریر کی اس تقریر سے آپ نے اپنے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفحہ فرمایا علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ اسٹیج پہ ہے آپ ان کی زیارت کریں یہ میرے عزیز نیا گاؤں کے خطیب و امام نقیب اہل سنت خطیب اہل سنت قاری اسلام جلالی بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیز مولانا آقل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا ایساہب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے آپ ان کی زیارت کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا ایک بار محبت سے دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہ ہم صلی اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ نقیب جلسہ مولانا مولانا اخلاق صاحب کی اچھی نظامت ہو رہی اللہ تعالی سارے علماء کرام کو عمر خزر عطا فرمائے سفر میں حضر میں مولانا اپنی حفاظت عطا فرمائے بچوں سے گزاری شہ کے توجہ کو میری گفتگو پہ مرکوز کرو اور محفل کو شورو غل سے بچاؤ سارے بچے بولیں سبحان اللہ ہم امام حسین کی محبت میں آزی رہے اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو ہمیں اینام کیا ملے گا آئیے سب سے پہلی حدیث شریف میں قرآن شریف کے بعد بخاری شریف جو سب سے افضل کتاب ہے سب سے افضل کتاب قرآن شریف اور قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف بخاری شریف کے حوالے سے حدیث پاک سنا دو بخاری شریف جلد سانی صفحہ نبہ نو سو گیارہ ستر بائیس تے چوئیس پچیس کی حدیث شریف ان انس قال جا رجلون الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متساتو یا رسول اللہ قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا قال ما عادت لہا من کسیری صلات ولا صوبی ولا صدقہ ولیکن یوحب اللہ ورسولہ قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا او کما قال سید المرسلین سرائے بام حسین کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا حسین اور محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین یہ ہاتھ آپ نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھایا یہ ہاتھ آپ نے کسی ابھی نیتا ایمیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ہندوستان رامپور سے سیکھتے ہیں تو یہ سیاست والی سرزمین نیتاؤں کے سپورٹ میں بھی لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں نا بھائی آگیا کوئی سپا کا نیتا لوگ پیچھے پیچھے چل لیں نیتا جی زندہ بات ہاتھوں کو اٹھا کر بسپا کا نیتا آگیا نیتا جی زندہ بات پی جے پی کا نیتا آگیا لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نیتا جی زندہ بات کانگریس کا نیتا آگیا لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر رہے ہیں نیتا جی زندہ بات ہمارا نیتا کیسا ہو فلا صاحب جیسا ہو تو نیتاؤں کے سپورٹ میں لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں عرف کرنا چاہوں گا کلیان اگلا بالو جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھیں گے ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن جو ہاتھ شہید آزم کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی اور پیدانِ محشر میں بھی حفاظت ہوگی اور یاد کرو نوٹ کرو اس شہید آزم کی محبت میں ہم ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں جی شہید آزم کے دست کرم کی شان یہ ہے کہ شاہ ہستوس ہے بادشاہ ہستوس ہے ٹی ہستوس ہے ٹی بنا ہستوس ہے سرطاب، نداب، دست، دردست یزید حق کا کے پیناے لا الہ ہستوس ہے نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، نعرہِ غوصیت، ذکرِ شہدائی کربلا کو انفرنس، علامہِ ذکرُ اللہ صاحب قبلہ، نعرہِ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، محشو۔ چھپن سال پانچ مہینہ پانچ دن کی عمر میں شہادت ہوئی ایمامِ حسین کی شہادت کب ہوئی اپریٹر ساب اٹھو اپریٹر اٹھو اٹھا لیجے اٹھائیے اور چائے پیلائیے تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ میں کہاں ہوں اور نہیں بھول چکے ہیں اگر میں کہوں گا آواز بڑھا دو تو یہ گھٹا دیں گے انہیں چائے پیلائیے صحیح سے بیٹھو پہلے اور جیسا کہوں ایسا کرو ذریعہ آواز تیز کرنا بیٹھو ہاں بھئی ڈرائیور کا ہمارے جناب بیرال کس کا غلامِ نبی سبحان اللہ ہم سب غلام آنے نبی ہیں تو ڈرائیور اگر سو جائے ڈرائیور تو حادثہ ہو جاتا ایک بس جب پلٹ گئی تو پولیس تفتیش کے لیے آئی تو ڈرائیور سے پولیس پوچھ رہیے کہ بس کیسے پلٹی تو ڈرائیور بولا مجھے کیا پتا بلے بے تجھے پتا نہیں تو ڈرائیور ہے بولا آج کنڈیکٹر آیا نہیں تھا تو میں پیچھے کی رایا وہ سننے چلا گیا تھا جس کا جو کام ہے وہ کرے مل کر بولیں سبحان اللہ اور ہاتھوں کو اٹھا لیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندگی ابھی ابھی کچھ زندگی میں کمی ہے انشاءاللہ وہ زندگی مکمل آپ کے سامنے ہوگی ارض کر رہا تھا میں کہ چھپن سال پانچ مہینہ پانچ دن کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش کیا جمعہ کا دن تھا مبارک مہینہ محرم شریف کا تھا تاریخ دس تھی ایک سٹھ ہجری تھی جب امام حسین نے جام شہادت نوش کیا یا زیہوش حضرات بیٹھے غور کیجئے گا ارے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ذکر کتنے دنوں تک ہوتا ہے دس سال ذکر ہوتا ہے بیس سال ذکر ہوتا ہے چالیس سال ذکر ہوتا ہے ذکر ختم ہو جاتا ہے کوئی مر گیا پچاس سال ذکر ہوتا ہے اور پھر ذکر ختم ہو جاتا ہے امام حسین کی شہادت ایک سٹھ ہجری میں ہوئی اور موجودہ ہجری ہے چودہ سو چوالیس چودہ سو چوالیس یعنی امام حسین کی شہادت کے امام حسین کی شہادت کے تیرہ سو تیرہ سی سال ہو گئے تیرہ سو تیرہ سی سال ہو گئے لیکن کلیہ نگلہ میں ذکر حسین ہو رہا ہے نیا گاؤں میں ذکر حسین ہو رہا ہے بیجنی میں ذکر حسین ہو رہا ہے رامپور میں ذکر حسین ہو رہا ہے ہاتھیپور مزفرپور سمستیپور میں ذکر حسین ہو رہا ہے سہارنپور میں ذکر حسین ہو رہا ہے مرات آباد میں ذکر حسین قاسی آباد میں ذکر حسین حیدر آباد میں ذکر حسین مشیر آباد میں ذکر حسین یوپی میں ذکر حسین بہار میں ذکر حسین اتراکھن میں ذکر حسین جھارکھن میں ذکر حسین مطپردش میں ذکر حسین مہاراشتر میں ذکر حسین چھتیزگر میں ذکر حسین کشمیل میں ذکر حسین گوہاتی میں ذکر حسین قیاء میں ذکر حسین گوہ میں ذکر حسین اوڑیسا اور بنگال میں ذکر حسین ہندوستان پاکستان ترکستان انگلستان افغانستان سودان امریکہ جرمنی جاپان اولینڈ موریشش ملیشیا چین نپال بنگلہ دیس بھٹان انڈونیشیا ملیشیا سیریہ آلجیریا امان گستنطنیا تنطانیا چیچینیا بوسینیا آلجیریا کینیا مشرق مغرب شمان و جنوب پوری کائنات میں ذکر حسین ہو رہا ہے اور ہر محفل سے آباز آ رہی ہے تو زندہ لے واللہ تو زندہ لے واللہ میرے چشمی عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں سارے چہرے کھیل رہے ہیں سب بیدار بھی ہیں تیار بھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے تو مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ بزم شاپیری کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے کہ بزم شاپیری کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے عشق والوں کی وہی بھیڑی لگی دیکھی ہے سبحان اللہ تو اہل محبت ہے جو یہاں تشریف فرما ہے آج کا عراد کے گوشے گوشے میں ذکر حسین اگر میں یہ کہوں کلیہ نگلا کے جلسے میں ذکر اللہ ذکر حسین کر رہا ہے اور فرشتوں کے جلسے میں جبرائیل حمیم ذکر حسین کر رہا ہے ابن زیاد پتنہاب نے بولا مو کھولا سارے بچے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں باپ کی محبت میں ماں باپ کے لئے بولو سبحان اللہ مو کھولا ابن زیاد نے کہا جس گھر سے امام حسین کے نام کا نعرہ لگے گا وہ گھر جلا دیا جائے گا جو ہاتھ امام حسین کی پڑھت کے لئے بڑھے گا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا آج ہر سنی کے گھر سے یا حسین کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اور ہر سنی کہتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جشنِ شہدہِ کربو بلا ذکرِ شہیدِ عظم نعرے تکبیر حضرتِ علمہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ نعرے رسالت آپ دونوں کی سے ڈھونڈ رہے ہیں بھائی اُدھر سے چلے اور ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں ایک ایک کرسی نہار رہے ہیں بھائی ایک جگہ خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے تو دو حضرت یوں ہی گھوم رہے تھے اب خطیب صاحب کو خوف پیدا ہوا کہ معاملہ کیا ہے جب خطیب صاحب نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے آپ ڈھونڈ کسی رہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تقریر کرتے رہیے ہم تو انہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ نے آپ کو بھولایا سارے بچے محبت سے بولیں سبحان اللہ آپ مذکر آ رہے ہیں اور میں فیلم ایک نئی زندگی آ گئی ایک شیر اور یاد آیا کہ بلبل کو پول شمہ کو پروانا چاہیے بلبل کو پول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو حسین پاکی کا دیوانا چاہیے سبحان اللہ تو یہ دیوان امام حسین کے جو حدیث پاک میں نے پیش کی اب اس کا ترجمہ سنیے گا آقا کی محبت میں اور شہید آزم کی محبت میں آنے والوں آنے والیوں آؤ یہ انام لے کر جاؤ میرے نبی کے صحابی حضرت انس ابن مالک ہے فرماتے کہ آقا تاتا ماں با مل جا شمس دوہا بدر دو جا نور الحدہ خیر الرسل خیر البشر خیر الورا کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے اور صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربات اوہ مکی آقا مدنی آقا نور اعلی نور پیارے حضور باہ سبان اللہ ماشاءاللہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی صحابی کا سؤال ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت قیامت کب آئے گی یہ صحابی نے پوچھا تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا پیار نیچے کرلو دروش شریف پیش کرلیں اللہم صلی علیہ سیدینہ و مولانا محمد مادنی جودی والکرم بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلی کا باہ صحابی کا سیدی یا رسول اللہ سارے بچے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ غور سے سنیں آقا سے صحابی نے پوچھا آقا قیامت کب آئے گی تو آقا نے فرمایا ما آدت تلہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا اوہ سائل تم پوچھتے قیامت کب آئے گی تو میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ سے پوچھوں آپ سے پوچھوں ان جنتی بزرگوں سے پوچھوں کہ آپ کے پاس قیامت کے لئے تیاری کیا ہے آپ کہیں گے نماز قیامت کی تیاری روزے قیامت کی تیاری حج قیامت کی تیاری زکاة عطیات خیرات صدقات حسنات قیامت کی تیاری آقا نے فرمایا صحابی سے کہ بتاؤ تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے اب غور کیجئے گا قیامت کا دین ہوگا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا باپ بیٹے سے دور مجبور ماں بیٹی سے دور مجبور شوہر بی بی سے دور مجبور امام مقتدی سے دور مجبور مریض پیر سے دور مجبور انبیاء اکرام کہتے ہوں گے نفسی نفسی ادھبو الہ غیری آئیے کشیر سناتا ہوں مرشد قریب حضورتہ جو شریعہ فرماتے ہیں ہر نظر کا پوٹے گی محشر کے دل خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اڑھے کر نوری چادر وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا آقا نے فرمیا بتاؤ تمہارے پاس تا یہ قیامت کے لئے تیاری کیا ہے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب غور سے سننا جملوں کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی کرتا ہوں میرے پاس نماز ہے روزیں بھی ہیں حج بھی ہیں زکاة بھی ہیں عمال حسنہ ہیں مگر یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمال پیش کیے جائیں گے تو میں نمازوں کو پیش نہیں کروں گا اپنے روزوں کو پیش نہیں کروں گا حج اور زکاة کو پیش نہیں کروں گا صدق فطرہ کو پیش نہیں کروں گا یا رسول اللہ مجھے اپنی نمازوں پے ناز نہیں اپنے روزوں پہ ناز نہیں حج پہ ناز نہیں زکاة پہ ناز نہیں آقا عبادت پہ ناز نہیں ریاست پہ ناز نہیں آقا نے فرمایا پھر کی چیز پہ ناز صحابی کہتے آقا سب سے بڑی دولت میرے پاس یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبت پیش کر دوں گا آپ سے جو پیار ہے وہ پیار پیش کر دوں گا ہمارا عقیدہ ہے نہ تاتی پر نہ تقوی پر نہ زہدو اتقا پر ہے نہ تاتی پر نہ تقوی پر نہ زہدو اتقا پر ہے نہ تاتی پر نہ تقوی پر نہ زہدو اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے آقا میں آپ کی محبت پیش کروں گا اب پیارے نبی کا جواب سنیے اور تختیہ دل پہ لکھ کر لے جائیے آقا نے فرمایا انتا ما من احبابتا او میرے پیارے صحابی تم دنیا میں جسے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے سن لیجے یہ باپ کسی کے باپ کی نہیں رسول پاک کی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا تمہارے موہ سے جو نکلی وہ باپ ہو کے رہی کہا جو دن کو کے شب ہے تو رات ہو کے رہی مصطفیٰ نے فرمایا تم دنیا میں جسے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے اب وہ نوجوانوں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اوہ پیاری بچیوں بہنوں ماں نوٹ کرو کہ ہمیں نقل کرنی ہے تو کسی ہیرو کی نقل نہیں کرنی ہے ہمیں نقل کرنی ہے تو کسی ممبئی کے ہیروین کی نقل نہیں کرنی ہے نوجوانوں نقل کرو تو شہیدِ عاظم امامِ حسین کی نقل کرو اور بچیوں نقل کرو تو حضرتِ خاتونِ جنت فاطمہ زہرہ کی نقل کرو سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ اللہ حضرت ذکرِ شہیدِ عاظم ذکرِ شہیدِ عاظم نعرِ تقبیر نعرِ رسالت واہ بہت ہو ماشاءاللہ اچھا دنیا دار کی نقل جہنم میں لے جائے گی دنیا دار کی نقل جہنم میں لے جائے گی اور نباسِ سرکار کی نقل جنت میں لے جائے گی آہ سبحان اللہ سبحان اللہ اقل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے بچیوں سے گزارش ہے خاتونِ جنت کی نقل کرو حضرتِ زینب کی نقل کرو حضرتِ سکینہ کی نقل کرو میں بہن ماں سے گزارش کروں گا حضرتِ خدیجت القبرہ کی نقل کرو حضرتِ عائشہ ستیقہ کی نقل کرو حضرتِ امہ سلمہ کی نقل کرو حضرتِ امہ حبیبہ کی نقل کرو حضرتِ زینب کی نقل کرو حضرتِ صفیہ کی نقل کرو حضرتِ حفظہ کی نقل کرو حضرتِ سعودہ کی نقل کرو بچیوں حضرتِ امہ کلزون کی نقل کرو حضرتِ روکیہ کی نقل کرو ان کی نقل جنت میں لے جائے گی سبحان اللہ بہت خو ماشاءاللہ بہت خو ماشاءاللہ اگر بارش ہو رہی ہے تو بارشے پوچھو او بارش میدان کربلا میں بھی پانی کی ضرورتی تو کیوں نہیں آئی حضرت علی اکبر کو پانی کی ضرورتی حضرت علی اصغر کو پانی کی ضرورتی حضرت قاسم پیاسے تھے اببہ سلمدار پیاسے تھے شہید عاظم پیاسے تھے پردن شینہ نے حرم پیاسی تھی وہاں تُو نہ آئی کلیہ چک میں کیوں آگئی یہاں جلسہ جلہا ہے محبین اہلِ بیت بیٹھے ہیں تُو کیوں آگئی تو بارش شباب دے گی میدان کربلا میں بارش نہ آئی وہاں شہید عاظم کا اور روفقہ شہید عاظم کا امتحان تھا اور کلیہ چک میں آگئی یہاں بھی محبین اہلِ بیت کا امتحان ہے یہ بولو وہاں ترسا ترسا کر کا امتحان لیا گیا ہے اور یہاں برسا برسا کر امتحان لیا جارہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بہت خوب ماشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہاں ضرورت نہیں ہے اس بارش کے لیے تو یہاں بھی خوب دعائیں ہو رہی ہیں بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں تو جلسہ قبول ہو رہا ہے کہ بارش بھی شروع ہونے والی ہے اور قائدے سے شروع ہونے والی ہے اور اس وقت حدیثوں کی بارش حدیثوں کی بارش ہوگی آپ حدیثوں کی بارش میں نہاتے رہیں اور مسکوراتے رہیں اور جب ایمان تازہ ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین یا حسین اور زور سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رہے سبحان اللہ کچھ لوگ تو ایسے بھاگ رہے کیسا لگ رہا ہے کہ بارش میں ڈوب جائیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بارش نہیں سہل آب آنے والا تو گھبرا کیوں رہے جیس چیز کا آپ کو انتظار تھا اسے گھبرا کیوں رہے محبت سے مسکورہ کر بولے سبحان اللہ فرض کر رہا تھا آقا نے فرمایا تم دنیا میں جیسے محبت کروگے قیامت منوسی کے ساتھ رہوگے کون خاتون جنت میں ماں بہنوں سے مخاطب ہو گیا اوہ پیاری ماں بہنوں نوٹ کرو کون خاتون جنت کے آقا فرماتے ہیں انہ فاطمہ تا سیدہ تونیسائی اہلی جنت میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے امام اہل سنت آلہ حضرت فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے آہ مد کی راحت پہ لاکھ سلا غور کیجے گا کون فاطمہ زہرہ کہ جن سے فرشتوں کو بھی حیاء آتی تھی سبحانہ فرمائیے ذرا شیطان کو حیاء آ رہی ہے بپردگی دیکھ کر شیطان کو حیاء آ رہی ہے اور کچھ لوگ تو پردے کے دشمن ہیں دشمن رات دن ڈی بیٹ میں چیخ رہے چل رہے لیکن ان چیخ تین سے ص jardانے والوں کو کورونا وائرس نے سمجھا دیا کورونا وائرس نے سمجھا دیا آج بھی جاؤ ریلوے اسٹیشن پر اعلان ہوتا ہے دوگز کی دوری ماسک ہے ضروری ائرپورٹ پر جاؤ اعلان ہوتا دوگز کی دوری ماسک ہے ضروری پلین میں بیٹھو اعلان ہوتا دوگز کی دوری بہت ہے ضروری پتہ یہ چلا کرونا وائرس نے مرد ہو یا عورت بچے ہو یا بچیاں بوڑے ہو یا بوڑیاں سب کے موہ پر ماس کی شکل میں پردہ ڈال کر پتا دیا سب سے اچھا قانون اللہ کا قانون ہے نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسئلہ کے علا حضرت اللہ ما ذکر اللہ صاف قبلہ نعرہ تبیر سب سے اچھا قانون بولو اللہ کا قانون ہے سب سے اچھی شریعت مصطفیٰ کی شریعت ہے بچوں غور کرو بچوں ادھر دیکھو محبت سے بولو سبھان اللہ کرونا وائرس کی دینوں میں جس طرح سے نفسی نفسی کا عالم تھا نفسی نفسی کا عالم تھا نا کرونا وائرس آج جب ہم بزرگوں کو دیکھ رہے تو ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کیسے بچ گئے آپ بچے تو کیسے بچے تو آپ کہیں گے جیسے اللہ رکھے اسے کون چک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو عمر طبیل عطا فرمائے اور صحت کامل عطا فرمائے بولیے آمین اور محبت سے آمین تو ہم امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں آقا فرماتے تم دنیا میں جس سے محبت کروگے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہوگے ہم شہید آزم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن شہید آزم کے ساتھ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرہ ان کی شان تو دیکھو کہ ان سے فرشتوں کو بھی حیاء آتی تھی کون فاطمہ زہرہ کہ آقا تشریف فرما ہے ناظرین سلطان جلبہ فرما ہے میراج کے دولہ تشریف فرما ہے آگئی حضرت عائشہ مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوتے آگئی حضرت خدیجہ مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوتے ان میں سلمہ آجاتی حضرت امہ حبیب آتی آقا کھڑے نہیں ہوتے حضرت رکیہ آتی آقا کھڑے نہیں ہوتے حضرت امہ کلسوم آتی آقا کھڑے نہیں ہوتے لیکن جب آقا کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ زہرہ آتی تھی تو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے قلیہ نگلہ بالو تم ہی بتاؤ ارے جس خاتون کا استقبال سیدو الانبیاء امام ای انبیاء کرے ان کی عظمت کا اندازہ کاؤں لگا سکتا ہے یہی کہنا ہوگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور تیرا سب گھرانا نور نعرے تکبیل نعرے رسالت شان فاطمہ الزہرہ اللہ ماہ ذکر اللہ صاحب قبلہ نعرے تکبیل سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ کی محبت میں بولیں سبحان اللہ ماں بہنیں بھی بولیں لیکن ہلکی آواز میں آپ کی آواز کا بھی پردہ ہے اتنی آواز میں بولیں کہ آپ اپنی آواز خود سن سکیں بولیں سبحان اللہ کون خاتونِ جنت نوٹ کروکے آقا فرماتے فاطمہ تو بیزہ تُم منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا فرماتے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے کون فاطمہ جب آقا حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ نے کھڑے ہو کر میں اپنے بابا کا اپنے والد کا استقبال کیا آگے بڑھ کر دست بوسی کی لیکن فاطمہ زہرہ رو رہی تھی آقا نے فرمائے بیٹی تم روتی ہو تو میں رو دیتا ہوں بیٹی تم ادا سوتی ہو تو میں ادا سوتا ہوں ہو نوجوانوں اور یہاں موجود تمام باب بیٹی سے محبت کیسی ہو امام الانبیاء سے سیکھو فرماتے تم ادا سوتی ہو تو میں ادا سو جاتا ہوں تم روتی ہو میں روتا ہوں تم خوش ہوتی ہو میں خوش ہوتا ہوں تو بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے بولو سبحانہ اللہ اجازت دے دو تو دو تین شیر بیٹی کے حوالے سے پیش کر دیں دل تک پہنچنے والے آشار ہیں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں بات آگئی ہے تو یہ بھی اس امید کے ساتھ کے آواز دل تک پہنچے گی اور محبت میں اضافہ ہوگا پیش کر دوں دل میں بسال مومینو اچانک منقبت کا مصرہ سامنے آ گیا لیکن منقبت بعد میں پہلے بچیوں کی بیٹیوں کی جو شان ہے وہ سمات کرو کہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیوں رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیوں اب یہ شہر پہ تو خود کو روک نہیں پاؤ گے اب اس سے پڑھ کے کانسی طولت کی طلب ہو اب اس سے پڑھ کے کانسی طولت کی طلب ہو جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیوں اور یہاں جتنے والد ہے اس بات کو تسلیم بھی کریں گے اور اس کی تائید بھی کریں گے کہ ماں باپی کی صدا وہ پھلا پہے کی بول کر ماں باپی کی صدا وہ پھلا پہے کی بول کر بیٹوں سے پہلے دور کے آتی ہے بیٹیاں تائید کر رہے ہیں تو بولیے سبحان اللہ اچھا ایک شیر آ رہا ہے قابلِ غورت ایک اج نبی کے گھرے کو بسانے کے واسطے ایک اج نبی کے گھرے کو بسانے کے واسطے والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ بیزت و منی تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے بولو سبحان اللہ مصطفی جانے رحمت پہ شانی چوم کر اپنی جگہ پہ خاتونے جنت کو بٹھاتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو یہ جملہ بھی قابلِ غور ہے بیٹیوں کے لیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو اسے چاہیے کہ رحمت کا جو تقاسہ ہے اس تقاسے کو پورا کرے رحمت کا جو تقاسہ ہے اس تقاسے کو پورا کرے ہاں یہ موبائل کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے گوگل کا زمانہ ہے وہ بہت زیادہ موبائلوں میں نہ رہیں اگر محبت کرے تو قرآن کی تلاوت سے محبت کرے محبت ہو تو نماز سے محبت ہو عبادت سے محبت ہو ریاست سے محبت ہو موبائل سے محبت نہ ہو ہاں موبائل کا استعمال با قدرِ ضرورت با قدرِ اجازت ہی ہونا چاہیے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ رحمت ہیں تو زحمت نہ بنے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ماں باپ کی ناک کٹ جائے اور ان کا سر چھک جائے کام نہ کرو کہ ناکو جی ہو سر فلاندو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکرِ شہداءِ کربلا کونفرنس فیضانِ اہلِ بیت سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بچے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے سارے بچے بلند آواز سے سبحان اللہ بہت اچھے بچے ہیں سب جنتی ہیں الحمدللہ اللہ سب کو علمِ نافع تب ماشاءاللہ پہلی بار آیا ہوں دوسری تیسری بار جب آؤں گا تو بچوں کو بھی خوب تربیت مل جائے گی انشاءاللہ ہاں آدابِ محفلینے بھی معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم اداز کیوں تو حضرتِ فاطمہ کہتی ہے اببا حضور شام ہو گئی آپ کے دونوں نواسے گھر سے نکلے تھے لوٹ کر نہیں آئے وہ کہاں ہیں معلوم نہیں انہیں ڈھوڑا گیا وہ مل نہیں رہے ماں کو اولاد سے کتی محبت ہوتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے